دوستو کیا حال ہیں کیسے مزاج ہیں امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کو مسعود گوندل کا اسلام پہنچے دوستو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ سفر ابھی کیا تھا خاموش وٹر فال خاموش آبشار وادی کھرمنگ سے گھنچے وادی کے ڈسٹک صدر مقام خپلو تک اور یہ سفر ہم نے اپنے دوہزار تئیس کے سردیوں کے پہلے ٹول کے دوران کیا تھا اور یہ سفر دوستو ہم نے کیا تھا تیرہ جنوری دوہزار تئیس کو دوستو یہ ٹوٹل جو سفر ہے یہ تقریباً ایک سو چھپیس کلومیٹر بنتا ہے اور عمومن اس کو تیہ کرنے میں چار گھنٹے کا وقت لگتا ہے تو چونکہ یہ سفر ہم نے سردیوں میں کیا تھا تو جب ہم خاموش وٹر فال سے اپنے سفر سٹارٹ کیا تو سنو فال ہو رہی تھی اور بہت زبردست موسم تھا اور یہ سارا سفر ہموش وٹر فال سے لے کے سکردو خپلو روڈ تک دریائے سندھ کے ساتھ ہے اور جب ہم سکردو خپلو روڈ پہ خرمند وادی سے ہم رائٹ مڑتے ہیں گانچے ایک سائٹ پہ تو وہاں سے یہ سفر جو ہے پھر سارا شروع ہو جاتا ہے دریائے شیوگ کے ساتھ جس کو کہ موت کا دریائے بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ چونکہ سفر ہم نے سردیوں میں کیا تھا تو سردیوں میں تقریباً ساری بزار بند تھے یہاں پہ اکا دکا دکانیں کھلی ہوئی تھی اور اس سارے علاقے میں ایس کام کی جو سرویسیز ہے وہ جگہ جگہ فور جی ری جی فور جی اور وائس کارل جو ہے وہ اویلیبل تھی تو سفر ہم نے بہت احتیاط سے کیا کیونکہ سڑک پہ سنو جمی ہوئی تھی دہی جگہ پہ آئیس بنی ہوئی تھی اور جب ہم خپلو پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا اور رات کے وقت ہمیں مزید احتیاط کرنی پڑھ رہی تھی کیونکہ رات کے وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا سامنے کے آئیس جمی ہوئی ہے ہلکی ہلکی لیئر یا نہیں جمی ہوئی کیونکہ عمومن ان علاقوں میں جب شام کے وقت پانی جو ہوتا ہے سڑک پہ وہ جم جاتا ہے اور وہ آئیس بن جاتا ہے جس کے اوپر اگر آپ گاڑی تیز چلاتے ہوئے آئے اور کہیں پہ بھی ہلکی سی اگر بریئے لگائیں تو گاڑی فوری طور پہ سلپ ہوتی ہے اور یہاں اس کا دریہ والی سائٹ پہ جانے کا چانس ہوتا ہے دوستو یہ سفر ہم نے بہت انجوائے کیا اور بڑا ہمیں مزا آیا بہت خوبصورت نظارے تھے اگر آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت خوبصورت نظارے تھے بڑا باری ہو رہی ہے ہلکی ہلکی خاموش واتر فارس سے جب ہم نے سفر سٹارٹ کیا اور دریاء ساتھ ساتھ ہے سرک پہ بھی بڑا پڑی ہوئی ہے دریاء جو ہے وہ دریاء سن اس میں بھی اس کے ساتھ جو پتھر ہیں ان پر بڑا پڑی ہوئی ہے جو ترخت ہیں ان کے اوپر بھی بڑا پڑی ہوئی ہے تو بہت خوبصورت نظارہ تھا اور دیکھنے سے تعلق رہتا ہے دوستو سردیوں میں جب آپ ان علاقوں میں ٹور پہ جائیں تو کوشش کریں کہ ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں کیونکہ نہ تو یہاں پہ کوئی ہوتل آپ کو کھلا ہوا ملے گا کھانے والا اور نہ کوئی رہیش والا ہوتل ملے گا کیونکہ پانی جم جاتا ہے تو یہ لوگ بند کر جاتے ہیں اور کیونکہ کسٹمر نہیں ہوتے اس لئے عمومن دکانے بھی بندی ہوتی ہیں تو کوئی بھی ضروریات زندگی کی آپ کی دعائی ہے آپ کو چاہیے کھانے پینے کا سامان ہے پانی ہے کوشش کرنے یہ سارا آپ سکردو سے لے کے جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان علاقوں میں سردیوں میں آپ کو یہ سامان نہ ملے دوستو کیا ہال ہیں کیسے میں آ جائیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کو مسعود گوندل کا سلام پہنچیں دوستو یہ جو ہماری آج کی ویڈیو ہے یہ سفر ہم نے کیا تھا ستائیس جنوری دوہزار تئیس کو اور یہ ہمارا دوہزار تئیس کی سردیوں کا دوسرا ٹور تھا اور یہ سفر ہم نے کیا تھا جہاں پہ سوات مٹروے کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے لے کے کمرات وادی تک تل تل سے آگے کمرات وادی تک ہم نے سفر کیا تھا دوستو یہ تقریباً سوات تین سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس کو دیکھ کرنے میں تقریباً سات سے آٹھ گھنڈے لگ جاتے ہیں یہ چونکہ ہم نے سفر سردیوں میں کیا تھا وہ سفر بہت سفردست تھا ہمارا خصوصاً جو ہے وہ جب ہم کمرات کے نزدیک پہنچے تل سے پہلے یعنی بابے دیر سے جب ہم اس پہ کمرات روڈ پہ ہوئے وہ بہت خوبصورت ہو گیا کیونکہ آگے جگہ جگہ برب جمعی ہوئی تھی اور جو سڑک بھی تھی اس پہ بناب تھی اور گاری چلانا چیلنجنگ بھی تھا اور جاتے ہوئے تو ہم نے کوئی چینز بغیرہ نہیں چڑھائی مرات میں ہماری گاری جا کے ایک دو جانا پہ پھنسی فور بھی فون لگانے کے باوجود بھی پھر ہم نے جا کے وہاں پہ گاری کھڑی کر دی اور وہاں پہ پھر ہم اگل دل صبح جو گاڑی نکا دی تو اس پہ چینز چڑھا کے پھر ہم نے گاڑی نکا دی اچھا دوستو چونکہ ہم لوگوں نے یہ سفر اپنا شروع کیا تھا ملتان سے اگل صبح جب ہم سوات موٹروے پہ پہنچے ہیں تو اس وقت تک شام کے تین بج چکے تھے اور شام کے تین بجے اگر آپ سوات موٹروے سے سٹارٹ کریں تو آپ دے دے میں کمرات یا ٹنل نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر میں مونی مدد سے بیرا یہ کام ہے کہ میں تیمرگرہ میں رات کو تھہر جاتا ہوں تیمرگرہ میں ایک بہت اچھا ہوتل ہے ساف سترا ہوتل ہے میر بازار شروع ہونے سے تھوڑا سے ہی پہلے شیلتر ہوتل کے نام سے بہت اچھا ہوتل ہے ساف سترا ہوتل ہے کرایا بھی وہ مناسب لیتے ہیں تین چار ہزار چار پانچ ہزار پہنچ ہزار پہنچ ہزار پہنچ کرایا ہوتا ہے تو اس میں وہ بولا زبردد ساپ سترا ہی ائر کنیشن سردیوں میں ہوتا ہوتا لگایا ہوتا ہے تو بہت اپردست ہم نے وہاں پہ رات سپنڈ کی تو جب ہم یہ سوات موٹر سے ہم نے سفر شروع کیا تو پھر ہم شام کو تقریباً چھ بہنے تک ہم پہنچ گئے تھے پیمرگرہ میں رات پھر ہم نے وہاں پہ شلتر ہوتل میں گزاری اور شلتر ہوتل سے ہم صبح نکلے ناشتہ کیا ہم نے بازار میں کیونکہ سردیوں میں گیسٹ کم ہوکے ہیں ہوتل کا ناشتہ بندے میں تو بہت لگنا تھا پھر ہم جو وہاں سے نکلے اور بازار میں ناشتہ کیا اور پھر ہم نانسٹاپ چلتے ہوئے تقریباً ناسٹے میں رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ کمراٹ پہنچ گئے کمراٹ جب ہم پہنچے تو تقریباً تین سے چار فٹ برف تھی اور ہر طرف برف ہی برف تھی کچھ سی کوئی کسی قسم کا کوئی رشنی تھا تمام ہوتل وہاں پہ بند تھے اور بہت زبردست تدہائی تھی اور بہت زبردست نیچرل بیوٹی جو تھی ہم نے کمراٹ میں اس رات کو دیکھی اس رات کو لائیب جو ہے سلو فال بھی ہوئی اور وہ بھی ہم نے ابزروف کی صبح جب ہم اتھے ہماری جو ہے وہ گاڑی اس کے اوپر پڑ پڑی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی اور پھر ہم آگے گئے جہاں تک ہماری گاڑی جا سکتی تھی بہت زبردست اچھا دوستو اس ٹریک پہ جب آپ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس لازمی ہو کیونکہ ڈرائیونگ لیسنس دو دفعہ ہمارا چیک ہوا ایک دفعہ چک درہ میں چیک ہوا اور چک درہ سے ایک دفعہ جب ہم آگے نکل گئے تو جو دیر میں باب دیر سے پہلے بھی ٹریفک پولیس والے تھے انہوں نے ہمارا لیسنس جوا ہے تو جو بھی دوست ہیں باپ چھترال جانا چاہ رہے ہیں خصوصاً پنجاب نمبر پلیٹ گاڑیوں کے ساتھ یا کمرار جانا جا رہے ہیں تو وہ گاڑی کے آزاد بھی پورے رکھیں اور اپنے ساتھ جو ہے وہ ٹرائیونگ لیسنس بھی رکھیں دوستو ہماری آج کی ویڈیو ہمارے سوات موٹر وے کے آغاز سے لے کے امراد وادی تک کے ہمارے سردیوں کے سفر کا چودمہ عیس ہے دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے کر ہم وہ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوکلیکیشن آسکے ہیں دوستو خوش رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھیں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی